سارے ویورز کی ڈیمانڈ آ رہے تھی کہ آپ کورل ڈرا کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک سیریز بنا لیں اور کورل ڈرا جو ہے کمپلیٹ آپ کو سکھایا جائے اب آپ دیکھیں یہ سامنے جو آپ کے پاس سٹیج آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اس کو کورل ڈرا کی زبان میں ہم ورکنگ ایریا بھی کہتے ہیں ہم اسے سٹیج بھی کہتے ہیں جس کے اوپر میں اپنا ماؤس پوائنٹر جو ہے گھما رہا ہوں اس کے اندر جتنا کام کریں گے وہ ہمارا کورل ڈرا کی ورکنگ ایریا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اب آپ نے اس میں کام اتنا سا کرنا ہے آپ کے پاس یہ ایک چھوٹی سی ٹول بار ہے میں نے اس کو تھوڑا سا سکرول کیا ہے تاکہ آپ کو دیکھ سکیں کورل ڈرا کرنا اگر آپ نے کام کرنا ہو تو اس ٹول باکس جو آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز نظر آ رہے ہیں ان کی اوپر اشد ضروری ہے اگر آپ نے ان ٹول سمجھ لیا اچھی طرح سے سمجھ لیا تو آپ کورل ڈرا کے بیتا جائیں اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک عدد ریکٹینگل ٹول کا استعمال کرنا ہے ٹول باکس میں آپ دیکھیں اس میں ایک ریکٹینگل ٹول ہے ایک ریکٹینگل ٹول بنا ہوا ہے اس میں آپ نے کام کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا شارٹ کٹ چاہیے تو آپ ایف سکس بھی دبا سکتے ہیں جیسے ہی آپ ایف سکس دباتے ہیں آپ غور سے دیکھیں تو ٹول کے ساتھ جو ہے ایک پلس پوائنٹر بن جاتا ہے ساتھ فریکٹینگل باکس بھی بنا ہوا ہے اب آپ نے دبا کر اسے آخر اس وائمنٹ کے مطابق جو ہے آپ کے مطابق جو ہے آپ نے ڈریک کر لینا ہے جیسے میں نے بھی یہاں پر ایک باکس بنا لیا ہے اب اس کے بعد پورٹ برا میں جو دوسری اپشن ہوتی ہے یہ کلر پیلٹ کا استعمال ہوتا ہے کلر پیلٹ آپ نے جو بھی کلر یوز کرنا ہے جیسے فار ایک زیمپل اس میں سے میں ہوں جیسے بلو پرپل کلر کی اوپر میں نے کلک کریں تو آپ دیکھیں تو میرے پاس جو باکس تھا میرا اس کے اندر کلر ہو گیا ہے ایک میز کہ کلران گرافکس کے اندر شد ضروری ہے میں نے اس میں کلر پلگا دیا کلر پلگا دیا اگر مجھے اس آبجٹ کی ایک کوپی ہے تو اس میں پلس بٹن دبانا ہے پلس بٹن دبائیں اور آپ دیکھیں میرے پاس دو کلر جو ہے اس وقت نظر آ رہے ہیں ریکٹینگل باکس میں میں اس کا کلر چینج کریں فار ایزمپل میں نے اس کا کلر جو ہے اپلائے کر دیا یلو کلر جو ہے میں نے اس کی اوپر اپلائے کر دیا اب آپ دیکھیں ایک کلر آر نظر آ رہا ہے دوسرے نظر آ رہا ہے آپ کے پاس کچھ اور نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کلر کو اس کی بیکنڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں شفٹ ڈاؤن بٹن دبا دیتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ آپ کا بیک گراؤن میں چلا جائے گا آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس فرنٹ اینڈ پر چلا جائے گا اس میں پیج اپ پر اہم رول ہے یعنی شفٹ ہے یعنی شفٹ پیج ڈاؤن دبا ہمارا آئیٹم ہوتی ہے وہ پریویس چلی جاتی ہے اور اسی طرح شفٹ اپ دبانے سے ہمارے پاس اپیئر ہو جاتا ہے فرنٹ اینڈ کی اوپر ایف ٹو کرتے ہیں آپ پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈریک کر کے اس طرح سے آپ نے کسی بھی آبجیکٹ کو زوم کر سکتے ہیں یعنی زوم ان زوم آؤٹ کیا جا سکتے ہیں آپ اس میں دیکھیں میں تھوڑا سا اور زوم کر رہا ہوں آپ اس میں دیکھیں اس کے اندر لائن کا جو کلر ہے آؤٹ لائن کا وہ بلاک ہے ہم کیا کرتے ہیں کلر پیلٹ سے رائٹ کلک کرتے ہیں اب آپ دیکھیں تو آپ کا کلر جو ہے آؤٹ لائن کا غائب ہو چکا ہے واپس کرنے کے لیے ایف ٹو کا شارٹ کٹ ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی میں نے رائٹ کلک کر کے اپنا آپشن ختم کر دیا اب آپ اس کے اندر کنٹرول ڈ دباتے جائیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہ کام کر سکتے ہیں پلاس بٹن پر کلک کرتے ہیں اپجیک کی ایک کوپی بن جاتی ہے کنٹرول ڈ دباتے ہیں تو آپ کے پاس اپجیک کی ڈوپلیکیشن بننا شروع ہو جاتی ہے ابھی ہمیں اس طرح کی ڈوپلیکیشن نہیں ریکھوئے ابھی ہم نے صرف اور صرف ایک باکس پر کلک کرنا تھا اور اس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے فار اگزیمپل جیسے میں نے یہاں پر ایک باکس پر کلک کیا اس کے سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے ہینڈل نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کر کے میں اس کو چھوٹا سا ایک باکس بنا ہوں جی میں نے ساری آپشنز جو ہے وہ آپ نے ختم کر دی ہیں اب اسی طرح سے مجھے کیا کام کرنا ہے مجھے یہاں ٹولز میں آنا ہے انٹر ایکٹیو ایکسکریو ٹول کے اندر اس میں سے یہ میرے پاس ٹول موجود ہے ہم اس کی ایکسپلینیشن پر کم جا رہے ہیں کام ہم پیکٹیکل زیادہ کر رہے ہیں انٹر ایکٹیو بلین ٹول پر ہم کلک کرتے ہیں آپ جیسے کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ماؤس پوائنٹر کے ساتھ اوبجیکٹ بدل جاتا ہے اب میں نے اس کو پکڑ کے نیچے کی طرف ڈراغ کیا ہے آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ آپ کی سکرین کی اوپر جو ہے آپ کو بدلہ سیکنڈ جو ہے وہ نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اٹمیز کے ہمارے پاس اس طرح سے ہم کسی بھی ایک درمیان ایک اوبجیکٹ میں نے یہاں پر رکھا دوسرا اوبجیکٹ میرا نیچے ہے موجود ہے اب ہم ان کے ساتھ آپ پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو موجود ہیں جیسے فار ایگزمپل یہ پیٹرن بن گیا یعنی ہم اس ٹول کی مدد سے انٹر ایکٹیو بلین ٹول کی مدد سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ایک اوبجیکٹ کو دوسری اوبجیکٹ کے ساتھ اس طرح کی ڈوپلیکیشن میں لاؤ سکتے ہیں جیسے فار ایگزمپل میں اسی کی پریکٹس پھر سے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں آپ ایک اوبجیکٹ کو دوسرے اوبجیکٹ کے ساتھ ملائیں اور آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا زبردست سا جو ہے آپ کے پاس آپ کو اوبجیکٹ نظر آ رہا ہے اٹمیز کے ہم انٹر ایکٹیو بلین ٹول کی مدد سے ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کوئیمنٹ کے حساب سے ہم اپنی کاپی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس میں آ رہے ہیں کنٹرول آئی بٹن پر کلک کرتے ہیں یا سمپلی آپ اس میں امپورٹ بٹن پر کلک کر دیں یہ ایک ڈائلوگ باکس آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں جو آپ کے پاس موجود ہے فار ایگزمپل میرے پاس کوئی ڈیسٹوپ کی اوپر اگر کوئی پکچر پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو ایکسپلور کرتا ہوں یہاں پر اور دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی پکچر ہے اس کے اندر جو ہے بلکل اس طرح کی کوئی پکچر یہاں پر موجود نہیں ہے کام یہ کرتے ہیں کہ کام یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور سورس اپنا یوز اور اس سورس کے اکورڈنگ جو ہے ہم اس کے اندر ایک کریں گے اور پھر ہم نے اس کی اوپر اصل میں ٹرانسپرنسی ٹول جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس لیکچر کے اندر کم از کم آپ کے دو ٹول آپ کے یاد ہو جائیں گے انٹر ایکٹر بلین ٹول آپ کو یاد ہو جائے گا اسی طرح دوسرا ٹول جو آپ کے پاس ہوگا وہ ٹرانسپرنسی کا ہوگا جیسے فار ایکزمبل یہاں پر کچھ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور اس میں میں وان ٹو تھری پر کلک کرتا ہوں اور اپنا اس میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر کہ کوئی لیکچر میرے پاس یہاں پر موجود ہو جیسے ویڈیو لیکچر میں میں پہنچا اور یہاں پر مجھے اپنے چینل کی ایک ویڈیو جو ہے آڈیو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن آپ نے یہاں پر آڈیو کو ڈسپلی نہیں کرنا آپ نے گف فائل کو ڈسپلی کرنا ہے جیسے نالج کی دنیا میں میں نے کلک کیا امپورٹ بٹن پر کلک کیا اور اب میرے پاس یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں آپ دیکھیں تو یہ ایک آبجنٹ میرے پاس جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے اب مجھے اس کے اوپر جو ہے ٹرانسپرنسی ٹول استعمال کرنا ہے ٹول بوس میں سے انٹریکٹیو ٹرانسپرنسی پر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ آپشنز نظر آ رہی ہیں یونی فارم کی فونٹین کی پیٹرن کی ٹیکسٹر کی فیل وقت میں اس میں سے یونی فارم پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں تو آپ کی آبجنٹ جو ہے کچھ اس طرح سے نظر آئے گی آپ اسے اپنے حساب سے آپ کو جس طرح کی ڈائیگرام ریکوائیڈ ہے آپ اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں جیسے جیسے اس کے اندر میں چینج کر رہا ہوں میرے اوبجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح سے چینج بھی ہو رہا ہے یعنی ہم اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کسی بھی پیٹرن کی اوپر ہم اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کی مرتبہ میں نے پیٹرن فیلٹر کو استعمال کیا ہے آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے آپ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں ہم نے آج کے لیکچر میں صرف دو اوبجیکٹ جو ہے وہ استعمال کی ہیں ایک ہم نے انٹریکٹیو بلین ٹول کا استعمال کیا دوسرا ہم نے ٹرانسپیرنسی ٹول کا استعمال کیا انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم ٹرانسپیرنسی ٹول کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے تھینکیو